نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کچھ ہی رادہ تھا کہ شیخ القرآن جامعہ اممت امام المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد سید احمد اسد رحمت اللہ علیہ ان کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں یہی عیت ہے کہ اللہ کرے یہ باتیں میرے اور آپ کے لئے اصلاح کا باعث بنیں اچھوں کی باتیں بھی اچھی ہوتی ہیں قرآن و سنت سے مستفاد ہوتی ہیں تو یقیناً اپنا اثر رکھتی ہیں گفتگو میں ہو سکتا ہے رب تو نہ ہو لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں حضرت امام المناظرین رحمت اللہ علیہ بہت سادہ طبیعت کی شخصیت تھے آپ کے اندر تکلف بلکل نہیں تھا مسجد میں اکثر بیٹھا کرتے تھے تو ملنے کے لئے کوئی بڑی شخصیت آ گئی بڑے بزرگ آ گئے کوئی بھی آ گیا تو وہیں ملاقات ہو رہی ہیں اور جو ماں حضر ہے وہ بھی پیش کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ مہمان کی طبیعت کے مطابق اس کو پیش کیا جائے اور پوچھتے تھے کہ کیا پسند کریں گے اور خوش ہوتے تھے اگر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق بتاتا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہم حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا پسند کریں گے اور ہمارے پاس وقت کم ہے اور اکثر میں قبلہ مفتی محمد یاسر ارشار صاحب اور محسن ملیب بھائی ہمیں کٹھے حاضر ہوا کرتے تھے تو چند ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ارز کر دی کہ حضور ہم آپ ہمیں ویسے ہی پیسے دے دیں ہم اپنی مرضی سے کچھ کھا پی لیں گے تو آپ نے دے دیں ہم نے رستے میں اپنی مرضی سے کھانا ایک مرتبہ میں حاضر ہوا تو لنگر میں کچھ ایسا پکا تھا کہ میری طبیعت نہ چاہیی وہ کھانے کے لیے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں باہر لکھوں اور کچھ کھا لوں تو قریب ایک کھانے کی جلہ تھی میں وہاں گیا رستے میں ایک دو اور ساتھی مل گئے میں ان کو بھی لے گیا تو میں نے ان کو ادھر کھانا کھلایا واپس حاضر ہوا استاد صاحب سفر پر تھے واپس دشریف لائے تو آپ کے علم میں تھا کہ میں آیا ہوا تو آتے ہی کاری کامران صاحب سے پوچھا کہ انہیں کچھ کھلایا پھلایا ہے بڑی فکر ہوتی تھی لوگوں کے اس چیز کی کھائے پیئے بغیر نہ جائے انہیں کچھ کھلایا پھلایا ہے تو کاری صاحب نے ارزگی کہ جی میں نے ارزگی دی تو انہوں نے یہ نہیں کھانا تھا تو یہ باہر سے خود کھا کر آئے ہیں استاد صاحب مجھے فرمانے لگے کہ کتنے پیسے لگے ہیں ادھر تو میں نے ارزگیا نہیں نہیں استاد جی ہو گیا انہوں نے فرماتے یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے تو میں نے ارزگیا حضور ساڑھے آٹھ سو لگائے تو ہزار کا لوگ مکال کے مجھے پکڑایا رماتے بیٹے یہاں یہ نہیں ہونا یہ لوگ اور جو اوپر ڈیٹھ سو روپیہ آنا موج کر اس کا مرونہ کھا لے گا اس طرح بھی محبت فرماتے تھے ایک دفعہ ملنے کے لئے حاضر ہوا فون کر کے ٹائم لے کر گیا تو آپ بزریہ لفٹ اوپر گھر سے نیچے تشریف لاتے تھے تو نیچے تشریف لائے تو ہاتھ میں پلیٹ میں مٹھائی اور چائے قبول کے آئے تھے گھر امی جی یعنی کہ استاد صاحب کے گھر والے مائی صاحبہ ہم انہیں سب امی جی کہتے ہیں تو امی جی پناہ کے بجا کرتی تھی اس عمر میں وہ سنگیہ بھی خدمت کرتی خود تکلیف اٹھاتی اور استاد صاحب کسی کو ناراض بھی نہیں کرتے تھے کوئی کسی وقت آ رہا ہے کوئی کسی وقت ملنے کے لئے آ رہا تو وقت دیتے تھے ایک دوبار کوشش کی ایک مقصود وقت رکھ لیا جائے پھر وہ بننا سکا لوگوں کا خیال آ جاتا تھا کہ وہ بیچارے ہو سکتا اس وقت نہ آ سکے تو امی جی خدمت میں مسروف رہتی تھی تو خود مٹھائی کی پلیٹ اٹھائے آپ نیچے تشریف لائے دفتر میں بیٹھے تو میرے آگے پلیٹ رکھی فرماتے کھاؤ میں تمہارے لئے یہ لے کے آیا ہوں تو میں نے ایک وہ پیس اٹھایا کھا لیا فرماتے اور کھاؤ نا تو میں نے ایک اور اٹھایا فرماتے مجھے بھی دو یہاں کون سا تمہاری امی جی دیکھ رہی ہے اس طرح بریبہ و طبیعت ہلکی پلکی آپ کی آجزی بڑی تھی آپ خود کو کچھ سمجھ دینی تھے اور اتنی لوگ آپ سے پیار کرتے تھے ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کے مالی معاملات مناسب سے ہیں اپنی محنت کر کے بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ کماتے ہیں تو آپ یہی دیکھتے تھے کوئی امیر ہے غریب ہے وہ جب بھی جمعہ کے لئے تشریف لاتے ان کے دو بچے بڑے پیارے وہ بھی سات جمعہ کے لئے آتے تو بچوں کا معمول تھا میں دیکھتا تھا بہت ارسے سے کہ وہ جب استاذ صاحب لفٹ پر بیٹھتے اوپر جانے کے لئے تو بچے ساتھ لفٹ میں داخل ہو جاتے استاذ صاحب کے پاس کھڑے ہیں تو لفٹ کا جولہ لے لائے جی انہوں نے تو لفٹ اوپر گئی ہے وہ استاذ صاحب کے ساتھ اوپر گئے ہیں اوپر سے وہ مدریہ سی لیے ہیں دروازے سے جناب واپس ہستے مسکراتے خوش باش جناب نیچے آ رہے ہیں وہ جیدالے نے استاذ صاحب کے ساتھ جایا کرتے تھے استاذ صاحب آپ مجھ سے پوچھیں ہمارے دوسرے ساتھیوں سے پوچھیں کسی سے پوچھ رہے ہیں ہر کسی کو لگتا ہے کہ استاذ صاحب مجھ سے الگی محبت کرتے ہیں بڑا آپ کے اندر آپ نبی کریم علیہ السلام کے خلق کا مظہر تھے صحیح مانوں میں مظہر خلق مصطفیٰ تھے آپ آپ جس طرح اللہ تعالی نے آپ کو ظاہری علوم میں بڑا ایک مقام عطا فرمایا تھا دنیا جانتی ہے میں کیا یہاں بیان کروں اسی طرح اللہ تعالی نے باطنی طور پر بھی بڑا آپ کو نبازہ تھا آپ حضرت فقیح اصر رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ آزم تھے تو سلوک مجددیہ کے حوالے سے جو ساتھی رابطہ کرتے تو تو آپ کہتے تھے ہم نے کونسا منع کی ہے لے لو اگر لے سکتے ہو تو آپ توجہ فرما تھے توجہ بڑی کمال تھی آپ آپ کے لیے یہ معاملات جو ہیں سلوک کے بڑے بڑے الگی آپ کا ایک لیول تھا اس میں لیکن آپ اپنے آپ کو چھپانے والے تھے اپنے معاملات کو اپنی چیزوں کو اپنی نفلی باعضات کو چھپانے والے تھے تربیت کی خاطر اگر کسی قریبی سنگی کو کوئی معامل بتا دیتے تو بتا دیتے مجھے ایک دو بار کچھ چیزیں تعلیم فرمائیں تو ایک مرتبہ مجھے فرمایا کہ جب سلام پھیرتے ہیں نماز میں تو وہ اللہ و اکبر کہتے ہیں ہم دور پر ہم آہستہ مناسب ساتھ تو استغفراللہ 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 بھی کہہ لیتے ہیں استاذ صاحب فرماتے کہ مجھے تعلیم دینے کے لیے فرمانے لگے میرے پاس کان کے پاس آہستہ سے مجھے کہتے کہ رب بغفر و رحم بانتا خیر و رحمی یہ میرا معمول ہے تین بار میں یہ بھی کہتا ہوں ان نفلی باطن کے لیے زور نہیں ڈالتے تھے تردیب کی نیل سے ایسے انداز میں ذکر کرتے تھے کہ دوسرے پر بوجھ بھی نہ بنے اور اس کو ترغیب بھی حاصل ہو جائے بڑا آپ کا یہ بھی ایک انداز تھا حوصلہ فضائی کا کسی کی مدد کرنے کا آپ کا ایسا انداز تھا کہ وہ بھی کمال آپ جس مسجد میں رہے وہاں ترخواہ نہیں لیتے تھے اور وہ میرا خیالہ واحد مسجد ہوگی کہ جہاں مستقفرات اور غربار جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اپیل ہوتی تھی مسجد اور مدرسہ کے چندہ کے علاوہ وہ تصدیق کر لیتے تھے کہ میرے مجھ سے جھوٹ نہ نکل جائے یہاں ایک بات ارز کرتا چلوں کہ کاری کامران علی اصد صاحب جو آپ کے خادمے خاص ہیں پندرہ سال آپ کے ساتھ لگتار خدمت میں رہے کاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے استاد صاحب سے یہ وفاد سے پہلے ایک مرتبہ بات ہوئی تھی کیونکہ استاد صاحب کی کہ میں دیکھ کے بتا سکوں میں کس جگہ پر ہوں کہیں غلط بیانی نہ ہو جائے اتنا آپ خیال کرتے تھے تو کاری صاحب فرماتے ہیں میں نے پندرہ سال استاد صاحب کے ساتھ گزارے ہیں میں نے ایک لمحے کے لیے بھی استاد صاحب کو کبھی جھوٹ گھوٹے نہیں سنو آپ اپنی بات کے سچے تھے کاری صاحب نے بھی خوبصورت بات کہی کہتے ہیں کونوں آج صادقین کا درست دیتے تھے تو پہلے خود سچے تھے سچے بن کے دکھایا اس پر عمل کر کے دکھایا اور پھر لوگوں کو اس کی تلقین کی آپ اپنی بات میں بڑے صاف تھے سچی صحیح سیدھی بات کرنے والے تھے آپ کوشش کرتے تھے کہ مجھ سے جھوٹ نہ بولا جائے کسی کے لیے غلط افیر نہ ہو جائے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے ایک ہمارے اگر نوازی ہیں تھوڑے سیدھے سادھے سے ہیں تو وہ ایک جگہ پر رہتے تھے ایک محلے میں تو مالی معاملات ان کے بڑے خراب تھے تو انہیں نے عرض کی کہ جناب میں میرے پاس بیٹھک کی جگہ تو ہے لیکن اس پر چھت وغیرہ نہیں ہے تو میں اگر دکان بنانا چاہتا ہوں ہمارے محلے میں گلی میں دکانیں ہیں تو چلو میری بھی چل جائے گی آپ نے مسجد میں اس کی اپیل کر دی کچھ پیسے جمع ہوئے تو مجھے فرمانے لگے کہ کتنا خرچائے گا اس پر تو میں نے اس وقت بتایا کہ جناب یہ جتنی پامائش ہے اس کے مطابق ان کا تقریباً 36 سے 37 ہزار پیار لینڈر پر خرچا آ جائے گا آپ نے اوپر گئے اوپر سے پیسے بیجے وہ مجھے پورے کر کے پیسے بیجے فرمایا اس کے ہاتھ میں نہ دینا اس نے کافی لوگوں کے پیسے دینے ہیں تو کہیں زائع نہ کر دے تو جا کے اس کا نہ وہ کام کرو خیر جیسے کیسے کر کے سنگیوں کے ذریعے مطلب مجھے جہاں تر یاد پڑتا ہے ڈریکٹلی میں انوالو نہیں تھا لیکن وہ اس کو تعمیر کروایا میں گیا جا کے دیکھا ان کے ساتھ جا کے پھر وہ کہنے لگے کہ نہیں جی میں نے بیٹھا کر دروازہ جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرنا دکان کی شکل ہونی چاہئے یہ میں نے شٹر لگوانا ہے میں نے سمجھایا کہ آپ ایسی کام کہتے ہیں نہیں جی تو میں نے استاد صاحب سے عرض کیجئے وہ کہہ رہے ہیں میں نے شٹر لگوانا ہے اور فرش بھی تھوڑا سا ہونچا کرنا ہے استاد صاحب انہیں اوپر سے پھر مجھے پیسے بیچے ہمارے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لگوا دو اور ساتھ ہلکا سا مسکرا کے کہا اسے کہنا کوئی بات نہیں تمہیں دکان میں سودھا بھی ڈال دیں گے پھر بعد میں اس کو سودھا بغیرہ آئیے بچوں کی کافیاں کتابیں کافیاں شافیاں پاپ پر سٹیشنری اس طرح کی چیزیں اس کو سرف سابن اس طرح کی چیزیں ڈال کے دیں اس طرح لوگوں کا خیال کرتے تھے یہ ایک جلک ہے تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبا یہ ہو جائے گا جو دیگر معاملات تھے اللہ نے فہم بھی بڑی عطا فرمائی تھے صحیح معنی میں نبی پاک علیہ السلام کے وہ نائب تھے اس دور علامہ اشفاق مدنی صاحب ہیں ہمارے بھائی محمد پرامے وہ مدرس ہیں انہیں نے مجھے بیان فرمایا وہ استاد صاحب سے یہ سلوک کے معاملات تھے ان کے تو مجھے فرماتے ہیں کہ استاد صاحب نے مجھے فرمایا کہ اپنے پیر کو سب سے افضل نہیں سمجھنا بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہے تو اور بھی بڑے میرے لئے انفاع یہ ہے یعنی کہ میرے لئے زیادہ نفاع دینے والے یہ ہیں اور یہ ایسی خوبصورت بات تھی کہ عام طور پر تو سنتے تھے اپنے پیر کو زمانے میں سب سے افضل جانے وغیرہ بلکہ یہ بات میں نے بزرگوں کے سامنے کی تو فرمانے لگے کہ یہ بات میرے تک پہنچی ہے اس سے پہلے میں اپنے شیخ کو ہی بڑا غوث کہتا تھا لیکن جب یہ بات پہنچی تو اب میں نے یعنی اس کو اپنایا ہے یعنی میں بھی سبق لیا اس بات سے ہمارے حضرت مفتی محمد یاسر ارشاہ صاحب جو خلیفہ بھی ہیں آپ کے طریقت میں بڑے ماشاء اللہ بہت آپ نے نبازہ ہو تو مفتی صاحب نے ایک دفعہ عرض کی کہ حضور ہم آپ کے بیعت ہیں آپ سے توجہ لیتے ہیں تو اگر کسی اور بزرگوں کے پاس حاضر ہوں اور ان سے توجہ لیں تو کوئی حرج تو نہیں تو آپ نے فرمائے کیا حرج ہے اللہ کا نام ہی سیکھنا ہے پھر کیا ہوا یعنی اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم میرے محید ہو کر کسی اور کی طرح متوجہ کیسے ہو سکتے نہیں فرمائے اللہ کا نام ہی سیکھنا ہے آپ نے اپنی مسجد میں جگہ جگہ لفظ اللہ یہ حضرت شیر ربانیمی ہے شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک لفظ اللہ کا وہ سکچ بناہیت حد خطاتی میں لکھا ہوا ہے تو اسی کو آپ نے نا وہ پرنٹ آؤٹ نکلوا کے فلیکس پہ جگہ جگہ مسجد میں لگائے ہوئے تھے اور آنے والے نمازیوں کا کہتے تھے کہ جب یہاں بیٹھے ہوں تو فارغ نہ بیٹھا کریں اس کی طرف دیکھ کر محبت سے دیکھتے رہا کریں نفذ اللہ کی طرف اور اس طرف دھیان کیا کریں تو خود جب جمعہ میں تشریف لاتے تو آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی میرا مرید ہے یا نہیں ان کی توجہ اس پر مرکوز کرا کے خود مجمعہ کو توجہ دیتے رہتے کئی دور ایسا ہوا کہ میں سامنے بیٹھا ہوں اور دل میں خیال کیا کہ میں مستاذ صاحب سے توجہ لے رہا ہوں تو آپ فوراں مجمعہ میں اس انداز سے متوجہ ہوتے تھے اس انداز سے اگر آپ کا ایک انداز تھا توجہ دینے کا دیکھتے تھے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ توجہ لیے بڑا آپ نے طریقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہبازِ طریقت بنایا تھا بڑی ہستی تھے سب رخ میں بڑا مقام تھا آپ کا ہم نے ایک تو ساتھی دو تین سال غالبنیاں دو سال شیخ قرونی ادھر جامعہ میں ترابی کے لیے حاضر ہوتے رہے صاحب زادہ حافظ محمد زشان صحیح صاحب عسکال صاحب نے ان کی بڑی زبردست ٹریننگ کی ہوئی تھی وہ بڑا ٹھہر ٹھہر کے ایک مناسب انداز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں اللہ انہیں برکت مسیح فرمائی تو ترابی میں ایک سپیکر یا دو جیسے وہ سپیکر چل رہے ہوتے ہیں بغیر ایکو کے بغیر وہ سانڈ رپیٹ ہوئے وہ چلتے تھے تو ہلکی سی لائٹ کے ساتھ مدہم سی روشنی میں ترابی آپ کا طریقہ تھا پڑھانے کا تو ترابی پڑھ کے استاذ صاحب جانے لگے تو ایک بچہ ہے ادھر جمعہ بھی میں نے دیکھا اس کو اکثر وہ ادھر پڑھتا ہے اس کا بھائی اس کو ویلچئر پہ لے آتا ہے تو وہ بھائی جو ہیں ویلچئر پہ ہوتے ہیں الیکٹرک جو ہے نا ان کی ویلچئر ہے تو سپ میں بھرے اچھے وہ بھائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے تو ان کے پاؤں پائیدان سے اتار کر صف پر رکھ دیتے تو مذہور آدمی کا اپنے نور کیا ہوگا ایڈی ہیں تھوڑی سی اوپی رہ جاتی ہیں ذرا پھر وہ ویلچئر سے نیچے پاؤں لگنے میں ٹانگوں میں تو رکھ تو نہ ہو تو ہوتا ہے تو ترابی ہوا ایسے پڑھتے ترابی کے بعد ان کے پاہی فارغ ہو کے آتے ان کے پاؤں پکڑ کے وہ اٹھا کے پائیدان پہ رکھتے اور ان کی ویلچئر لے کے گھر چلے جاتے میں نے دیکھا استاذ صاحب میرے پاس سے وہ صاف میں سے اٹھے اور گھر کی طرف جانے لگے تو وہ ویلچئر والے بھائی ویٹ کر رہے تھے اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ آ کے تو مجھے لے جائیں تو ان کے بھائی شاید دعا وغیرہ میں مسروف تھے تو استاذ صاحب جھکے ان کا پائیدان کھول کے پاؤں اٹھا کے اس پر رکھا پھر دوسرا رکھا اور گھر تشریف لے گئے بڑا یہ اس میں سبق ہے اس میں سبق ہے لوگوں کے لئے میں نے یہ بات ذکر کی صاحب زادہ حافظ محمد زی شان صحیح صاحب سے میں نے کہا جی میں نے یہ دیکھا ہے فرماتے میں نے کئی بار ایسے دیکھا ہے یہ ایک بات نہیں کیا استاذ صاحب نے یعنی استاذ صاحب کی آپ پسند نہیں فرماتے تھے کہ میرے لئے کوئی اپٹے کھڑا ہو لوگ ہو جاتے تھے ان سے محبت کرتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے لیکن ان کی یہی سبق ہوتا تھا کہ آپ نہ نہ اٹھا کریں پسند نہیں کرتے تھے خود خدمت کرنا پسند کرنا اپنے کام خود کرنے میں وہ جو ہے نا وہ سکون محسوس کرتے تھے اور لوگوں کا خود کو لوگوں کا خادم سمجھتے تھے ہم قریم لائے کے جو ہم نے جانا کہ وہ خود کو لوگوں کا خادم سمجھتے تھے ایک مرتبہ میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کر دی کسی بڑے پیارے ایک بزرگوں کی تصویر تھی کچھ وہ بڑا پیارا منظر تھا اس کے اوپر کیپشن تھا اس کے اندر کچھ ایک لمبی سی تحریر تھی جو پیر کے عدب کے مطالق مشایخ کے عداب کے مطالق رکھا تھا کہ ایسے ایسے شیخ کا عدب کرے یہ خیال کرے میں نے کیپشن کی طرف غور نہیں کیا تو وہ بزرگوں کی جو تصویر ہے وہ شیئر کر دی تو آپ نے وہ فیس بک کھون دی اور وہ پوسٹ سامنے آئی تو آپ ہر چیز کو بڑا بغور آپ بڑے دانا تھے آپ بڑے حاضر دماغ اور بڑا غور کرنے والے بڑے بڑا اللہ نے آپ کو اس سے بھی نوازا تھا کل سے نوازا تھا تو آپ نے وہ پوسٹ دیکھی ترسیل ہمیں حاضر ہوا تو فرمانے لگے تیری وہ پوسٹ میں ویکھی سی تمہاری وہ پوسٹ میں نے دیکھی تھی وہ جو پیروں کے عدب عداب کے متعلق تھی تو میں نے تھوڑا سا غور کیا کہ وہ کونسی پھر یاد آیا ہاں وہ میں نے شیر تو کی تھی اس پر شاید ایسا کیا پیانا تھا میں نے کہا جی جی استاد جی فرمانے لگے انہیں عدب تے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ دے نہیں رکھے جنہیں پیرہ نے بنا لیا یعنی اتنے عداب تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کی نہیں رکھے جتنے ان پیروں نے اپنے لیے بنا لیے پھر فرماتے ہیں کہ پیروں کا کام ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانا دیکن یہ اپنا غلام بنانے لگ گئے ہیں اس طرح آپ کی طبیعت تھی آپ جو آپ کے پاس آتے بلکل آپ کی محفل میں ہم موجود ہو کر ذرا یہ نہیں کہ ہٹو بچو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ایسے بلکل ایسی طبیعت نہیں تھی آپ چھوٹا آدمی بھی اُدھر بیٹھا ذرا فیل نہیں کرتا تھا کہ میری ادھر حیثیت نہیں اس کو لگتا تھا کہ مجھے استاد صاحب بڑی اہمیت دے رہے ہیں میری یہاں بڑی رسپیکٹ ہے میرے یہاں بڑی کیر اور میرا بڑا استاد صاحب خیال کرتے ہیں کاتا ان کوئی بندہ اُدھر نظر انگاز نہیں ہوتا تھا یا اس کو حقیب نہیں سمجھا جاتا تھا کسی سے کتا تعلق نہیں کرتے تھے میں نے دیکھا کہ وہاں ہر کسی کے لیے اپنے پرائے ساب کے لیے دروازے کھلے ہوتے تھے لوگ آتے تھے بلکہ ایک دفعہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو نے بہت سخت الفاظ آپ کے بارے میں استعمال کیے تو پھر پتہ نہیں اساس ہوا ملنے کے لیے آگئے تو آپ نے چاہے ویرہ پلائی ملے ملاقات کی ان کا ایک معاملہ تھا علمی کوئی رہنمائی لینی تھی اس پر آپ نے ان کو جو ہے وہ نبازہ سمجھایا معاملہ حل کیا تو ہمارے ایک ساتھی ہیں تو ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے تصاویر نیٹ پر گئی تو انہیں دیکھی تو مجھے کال کی کہ آپ وہاں تھے تو آپ پوچھنا تو تھا ان سے کہ آپ نے ایسے الفاظ استاد صاحب سے متعلق کہیں میں نے کہا جی میری تو یہ جورت نہیں استاد صاحب کے ہاں ہوتے ہوئے میں کسی کو ایسے کر سکوں آپ کا تو مزاج یہ نہیں ہے خیر وہ پہنچے اور انہیں استاد صاحب سے عرض کی کہ ضرور وہ آئے تھے تو انہیں پوچھنا تو چاہیے تو فرماتے جو آ ہی گیا تو آخر دل بدلہ ہے تو آیا نے تو کیا ضرورت ہے کہنے کی بلکہ ایک دفعہ ایک عالم کے بارے ایک ساتھی تھے انہوں نے سخت زبان سے بولا تو آپ نے فرمایا ایسے نہیں کہو میں ان کا ابھی بھی عدب کرتا ہوں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان تو بیان کرتے ہیں آپ کا مزاج ایسا تھا آپ اپنی ذات کے حوالے سے اللہ رسول کے حوالے سے دیکھتے تھے اس نظر سے دیکھتے تھے اور اس فکر میں رہتے تھے کہ ایک بھی بندہ اگر بچ کے سیدھی راہ پر آجائے تو میرے لیے یہ دنیا کی دولت سے بہتر ہے اسی کے لیے آپ کوشش کرتے تھے اپنے پرائے سب کے پاس چلے جاتے تھے اور اپنے اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے درد رکھتے تھے کہ لوگوں کی اسلاح فیس بک پر ایکاونٹ بنا خان کا ہے سلطانیہ جہلم شریف اور خان کا ہے فتحیہ گلہار شریف وہاں کی تصاویرانی درباہ شریف کی مسجد کی تو آپ کا بچپن لڑکپن ظاہری بات حضرت فقیح اثر رحمت اللہ علیہ مارے بڑے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے تصرفتہ تھے تو وہاں حاضر ہوتے تھے تو استاذ صاحب بھی ظاہری بات جاتے تھے اور پھر حضرت فقیح اثر کے کہنے پر آپ حاضر ہوئے عرض کی اور بڑے جناب رحمت اللہ علیہ بڑے جناب چی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی قبول فرمایا راب کی بیعت ان کے دست مبارک پر بھی تھی بلگہ ایک مرتبہ حضرت حاجی پیر صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا ذکر خیر ہوا تو فرمانے لگے وہ بھی میرے پیر ہیں میں نے کہا آپ کی بیعت تو جناب بڑے عدرت صاحب رحمت اللہ علیہ گلہار شریف والے ان کے دست مبارک پر ہے ماتے نہیں حاجی پیر صاحب کو بھی میں اپنا پیر ہی سمجھتا ہوں تو پھر ذہبات عمر بڑھ گئی سفر میں معاملات ہو گئے آنے جانے میں تو کم ہی آیا جایا جاتا تھا تو فیسوک پر تصاویر آئیں درباز شریف کی آنی تو میں ایک دور بیٹھا تو سامنے تصویر ایسے آئی درباز شریف کی وہاں کی مسجد کی تو دیکھ کر کہنے لگے یہ میں تصاویر آتی رہتی ہیں جیلم شریف کی بھی اور ادھر کوٹلی شریف کی بھی دیکھتا رہتا ہو اور میری کیفیت بنی رہتی ہے اس طرح بھی آپ نے میرے ساتھ ذکر کی ہے خوش ہوتے رہتے تھے دیکھتے کہ بڑا ہو یادیں تازہ ہوتی رہتی تھی ایک مرتبہ ایک مسئلے پر میری بات چیت ہوئی تو میں نے کچھ حرض کی تو فرمانے لگے میری سوچ نا ذرا مختلی فیلت پھر مجھے بتانے لگے فرمانے لگے کہ ذرا سوچو میں مر جاؤں اور پوری دنیا کے لوگ میرے جنازے میں ہوں لیکن اللہ تعالی مجھ سے راضی نہ ہو تو مجھے کوئی فائدہ ہے میں نے کہا نہیں جناب تو فرمانے اگر مجھے چار آدمی کفن دفن کر کے کبر میں اتارنے والے ہوں مگر میرا اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو تو بتاؤ مجھے کوئی پرواہ ہے تو میں نے کہا نہیں جناب فرماتے بس میری پھر یہی سوچ ہے ایسی ایک مرتبہ بیٹھے تو آپ آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ فرماتے کہ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا میری قبر کچھی بنا دینا اور وقت کے ساتھ اس کے نقوش بھی بٹے جائیں اس طرح کی آپ جو نہ طبیعت کے مالک تھے آپ خدمت خلق جو ہے نا اللہ کی مخلوق کا بھلا کرنا اس پر بہت یقین رکھ دیتے اسی کی تربیت کرتے تھے اسی پر درست دیتے تھے خطبے کے بعد اکثر اسی کی تلقین عوام کو کرتے بلکہ ایک طفعہ مجمع میں کوئی بات ہوئی تو آپ نے دلانے تقیر کہا کہ ادھر میں فیصل آباد میں رہتا ہوں کوئی بندہ الحمدللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فلاں کے ساتھ اس کی حق تلفی کی یا زیادتی کی یا اس کا کوئی دھوکہ دیا یا ایسے کوئی بندہ نے میں نے کہتے کوشش کی ایسا کوئی مجھ سے کام نہ ہو آپ ایسے ہی تھے بڑے دانہ تھے بڑے سمجھدار تھے اس کے باوجود آپ کے ساتھ ہی کسی نے دلعہ کیا دھوکے کا یا کسی کے ظلم کا بدلہ جو ہے وہ ظلم سے یا دھوکے سے نہیں دیتے تھے سبر سے دیتے تھے صلح رہنی سے دیتے تھے توقع اللہ اور رجوع اللہ ہم نے استاذ صاحب سے سیکھا کوئی مشکل آگئی تو عرض کی پریشانی آگئی عرض کی تو فوراں آپ نے ہاتھ اٹھا کہتے ہیں ہمارے پاس دعا ہے نا مجھے کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مستاذ صاحب کی صحبت سے یہ انباز بنا کہ دعا پر ہمیں ایک کامل ایک یقین ہو گیا ایسے اب ہو گیا ہمارے ساتھیوں کا ذہن کچھ ایسا بن گیا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو الحمدللہ آپ کی توجہ و برکہ سے اس وقت یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے اپنے رب تعالی کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے پس میرا کام ہو گیا مجھے پریشانی کی ضرورت کیسی میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی میرا رب ہے نا مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اس طرح کی آپ خود بھی استقامت کا پہاڑ تھے کچھ بھی ہو جائے آپ آپ مجال ہے آپ اس طرح پریشان ہو یا یہ معاملہ ہو اللہ پر اتنا آپ کامل یقین رکھتے تھے نیت پر بڑی غور فرماتے تھے ایک برطمہ میں نے ایک مسئلہ عرض کیا تو ایک بات ذکر کی کہ جناب اگر یہ ایسے کر لیے جو فرمائے یہ نیت ٹھیک نہیں ہے تو ایسے میری صلاح فرمائی تو مجھے غور کا موقع ملہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلائے اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ دعا پر یقین حتیٰ کہ گاڑی میں چند ایک بار اور کاری کامران صاحب تو اس کے بڑے دعا ہیں ہم بھی چند ایک بار جاتے ہوئے رستے میں کسی نے فون کیا تو عرض کر دی کہ جناب دعا فرما دیجئے تو کہہ دی ہے کہ اچھا میں کرتا ہوں دعا تو فون کار دی ہے نا تو فوراں گاڑی میں چلتے آپ ایسے ہاتھ اڑھا دیتے تھے دعا کر دیتے ایک جب یہ درطاری بھائی ہیں ہمارے ایک بڑے پیارے دوست وہ ایک جگہ ان کی وہ چوک میں یہ خوشبو بغیرہ کی وہ انہوں نے بنائی ہے دکان بڑا اچھا ہے وہ کام کرتے ہیں تو مجھے بتا رہے تھے کہ استاذ صاحب یہاں سے گزرے تو درہ ٹرافک درہ جہم تھی تو گاڑی درکی تو وہ اندر بیٹھے تھے تو ان کو کچھ معذوری ہے وہ ترہ ٹانگوں کا مسئلہ ہے تو فوری چل کے تو نہیں آ سکتے تھے کہتے ہیں میں نے اندر سے ہی وہ ادھر کو دھیان ہوا حضرت کا تو میں نے سلام عرض کیا تو انہوں نے ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کہ نبالیکم اسلام کہا تو میں نے ایسے ہاتھ اٹھائے کہ جنب دعا کرنے میں لئے تو کہتے ہیں آپ نے فوراں ادھر گاڑی میں ایسے ہاتھ اٹھا دیئے اور دعا کی میں نے کہا جہاں ہم دیکھتے رہتے ہیں ایسے آپ دعا خموز کے ساتھ دعا کرتے تھے فار میلٹی پوری نہیں کرتے تھے تو اللہ پر یقین بروسہ دعا پر یقین آپ سے ہم نے یہ سیکھا اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم شہباز طریقت مظہر خلق مصطفی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پڑ کرو رہا برکتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے فیض کو تاکہ آمد فیض ایام فرمائے اور ہمیں ان کے اس فیض سے بافر حصہ نصیب فرمائے اور ان کے نقشے قدم پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جس طرح ہم یہاں ان کے ساتھ اکٹھے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرمائے جن دنوں آپ عوامی دورہ تفصیل قرآن ریکارڈ کر آ رہے تھے یہ ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے ہمیں عطا فرمائی بہت بڑی نعمت حقائد کے حوالے سے قرآن کے معنی مفہوم وطالب کے حوالے سے بڑا آپ کے صدقے ہمیں نصیب ہوا ایک ہمارے قریبی ساتھیوں کے علم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بھی استاذ صاحب کو بارہا نصیب ہوئی مولا مرتضاء کرم اللہ تعالیٰ وجہو القریم کی بھی تو جب ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی استاذ صاحب بیمار تھے تو زیارت میں نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح بیان فرمایا جو استاذ صاحب نے میں بتایا کہ ابھی آپ سے اور کام لینا ہے اس طرح کا کچھ ارشاد فرمایا تو جب تفسیر مکمل ہوئی تو ایک برطمہ میں بیٹھا تو فرمانے لگے وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہیں یہ وہی کام تو نہیں اگر یہ وہ کام ہے پھر یہ تو مکمل ہو گیا یہ پورا ہو گیا پھر اسی طرح جب حضرت مفتی محمد یاسر ارشاد صاحب کو آپ نے سلوک تھیہ کر آکے پورا تو خلافت سے نباسا تو اس کے بعد ہمارے جو ہیں مرتب ہیں ہماری تفسیر نور العمین جو استاذ صاحب کی اس کے مرتب ہیں حضرت مولانا عبد المقید عمینی صاحب تو ان کو بھی آپ نے خلافت سے نباسا تو اس کے بعد میں تست مجھے علم ہوا تو میں حاضر ہوا تو میں نے خوشی سے عرض کیا جی ماشاءاللہ استاذ صاحب معلوم ہے عبد المقید بھائی کو بھی آپ نے خلافت سے نبازا ہے فرمانے لگی ہاں پھر فرمانے لگے کہ جب کام جلدی جلدی پورے ہونے لگ جائیں تو اس کا مطلب کچھ اور بھی ہوتا ہے ساتھ آپ ایسے میری طرف دیکھ کے نا تھوڑا سا مسکر آئے میں آپ کے چہرہ پاک کی طرف دیکھتا رہ گیا سمجھ گیا اور خموش رہا میں آپ کے ساتھ حسانی ہسنے میں شامل نہیں ہوا لیکن میں سمجھ گیا کیا کیا رہے ہیں کچھ عرصہ بعد چند عرصہ گزرا تو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تفسیر جب آپ نے رگارڈ کرائی آپ ضرور سنیں وہ تفسیر ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ امینی اریزویہ فیصلہ بات پر پلی لیسٹ میں آپ جائیں گے تو ایک سو اکتر اسباق اس کے اور ایک اس میں سبق ہم نے الہدہ سے اس میں سے کاٹ کے کلپ جوڑ کے تو صحابہ اکرام کی عظمت پر جو ہے نا اٹھانہ جو آپ نے آیات سے استدرال کیا وہ ترتیب کے ساتھ اس کو ادھر ایک جگہ پر بھی لیسن کی صورت میں اپلوڈ کیا ہے تو یہ ایک سو بہتر ویڈیوز جو ہیں نا ان دورہ تفسیر کی پلی لیسٹ میں پڑی ہیں سنیں انشاءاللہ اس میں آپ کو خزانہ ملے گا آپ کو کمی نہیں کوئی رہ جائے گی آپ کی اور انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سمرے گی آخرت بھی سمرے گی ہر لحاظ سے اصلاح ہوگی عقائد کے حوالے سے روز مرہ زندگی گزارنے کے حوالے سے تو آپ طرز زندگی بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ تفصیل بیان کی آپ نے وہ ساری بیان ہوئی بڑے بڑے رکت امیرز جو مناظر دیکھے ارتاسا پر بھی رکت تاری ہوئی وہ جہاں ظنبن سورہ نفعال میں وہ صحابہ اکرام کا وہ طبوق میں پیچھے رہ جانے والے وہ صحابہ پھر ان کی وہ طوبہ کا معاملہ وہ سارا ذکر ہوا بڑا وہ رکت والے معاملات تھے وہاں جو آپ جس انداز سے آپ نے بیان کیا اور نبی کریم اللہ ساتھ و سلام کا صحابہ کے لیے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں اور مربانیہ روح کی فکر وہ بڑے مناظر تھے اور بڑا بڑا دفاع ہوا وہاں انبیاء کی نموز کا اس کی ایک چھوٹی سی جلد چھوٹی سی چلتے چلتے جو آپ نے بیان کی ایک جگہ جب ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جادوگرہ سے مقابلے وہ جادوگرہ آئے مقابلے میں تو انہوں نے رسیاں پھینکی موساب نظر آنے لگے دورتے ہوئے تو وہ وہاں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دار گئے تو عام بندے کے ذہن میں آجاتا ہے شاید وہ جادوگرہ سے دار گئے یا ان کے سامپوں سے دار گئے تو چلتے چلتے آپ نے دیکھیں انبیاء کی عظمت کا دفاع کیسے آپ کرتے تھے آپ نے فرمایا وہ سامپوں سے نہیں دار گئے اس طرح کچھ فرمایا در اس بات سے گئے کہ انہوں نے رسیوں کے سامپ بنائے ہیں یہ جادوگرہ ہیں مجھ پر بھی الزام یہی ہے کہ یہ جادوگرہ ہے اب جب میں نے آساپ پھینکنا ہے تو بننا تو اس نے بھی سامپ ہی ہے تو کہیں لوگ وہ سامپ کو دیکھ کر مجھے بھی جادوگر نہ سمجھ بیٹھیں اور میری نبوت کا انکار نہ کر دیں اس بات سے گر گئے یہ آپ کا انداز دیکھیں عدب اور اس میں وہ نکتے اور قرآن کی قرآن سے تفسیر کرنا آپ پر کیا بات آپ کا لیول تھا سنیں وہ تفسیر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے آپ نے یہ جو ادر اتر سے روایتیں ڈال کے تفسیر کا خسن خراب کر کے کسے قانیاں بنا دیتے ہیں آپ نے اس کو ختم کر دیا صحیح معنی میں آپ نے وہ سبق دیا کہ قرآن کیا کہتا ہے کرتے کرتے بڑا کچھ بیان ہوا تو میں ریکارڈ کرتا تھا بیٹھا رہتا تھا سامنے الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہوئی جب آخر میں سورہ جمعہ کے وہ سبق پر پہنچے جو آیت پاک آتی ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں ہی غالباً دوسری آیت ہے وَاللَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ تو وہ جب آیت پاک آپ نے تلاوت کی اور اس کی تفسیر بیان ہوئی تو وہاں آپ نے کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ چار کوالٹی ہیں اللہ تعالی نے ادھر ذکر فرمائی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پر ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور پھر ان کا تذکیہ کرتے ہیں ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں پاک کرتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو کتاب سکھاتے ہیں اس کا مانا مطالب کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور دادائی کی بات کرتے ہیں وہاں آپ نے بیان فرمایا کہ ان چار کوالٹیوں میں آج جس کے اندر ایک کوالٹی ہے تو وہ بھی نائبِ رسول ہے مگر مکمل نہیں کامل نہیں اگر کسی میں دو ہیں تو وہ بھی ہے تو نائبِ رسول مگر کامل نہیں کسی میں تین ہیں تو ہے وہ بھی نائبِ رسول لیکن کامل نہیں جس کے اندر یہ چاروں کوالٹی ہیں وہ کامل نائبِ رسول ہے اس دور میں تو یقین جانے اس وقت میری نظروں میں استاذ صاحب رحمت اللہ ان کا ہی چہرہ گھوم گیا کہ آپ واقعہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور بہت خوبصورت تلاوت کرتے تھے اپنے پرائے سب اس کے قائل ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں بدانوں کے جلسوں میں بھی آپ نے جب قرآن پڑھا تو وہ فین ہو گئے آپ کے بڑے بڑے منظر ہم نے دیکھے کہ قرآن پڑھنا آپ پر کمال تھا پھر اس کے بعد آپ تذکیہ میں حضرت فقیح اثر کے خلیفہ آزم تھے سلوک مجددیہ میں کیا اللہ نے آپ کو روتبے سے نوازہ تھا یہ نفیس بات کے معاملات اور یہ لطائف کے معاملات آپ کے لئے کیا بات ہے آپ کی توجہ کی تو پھر دلوں کے خیالات آپ کا برا انداز تھا آپ کے دل میں کمی کجی کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اسطاع صاحب کی صحبت کی برکت سے آہستہ آہستہ اس انداز سے آپ کی صلاح نائب رسول سے تذکیہ کرنے میں طریقت کے معاملات پھر اس کے بعد آپ صاف دل کے تھے اور ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بڑا یہ بھی ملکہ عطا فرمایا تھا پھر اس کے بعد آپ قرآن سکھاتے تھے کہ کتاب کیا کہتی ہیں تو وہ تفسیر آپ کے سامنے ہے آپ خود اس کو دیکھے آپ کو پتا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا نوازا تھا قرآن آپ کے سینے میں کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو یہ علم ہے ان کو جو روشن کیا تھا آپ کا سینہ ان سے اور پھر آخر میں کہ آپ دانائی کی بات کرتے تھے دانائی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عطا فرمائی تھی بہت دانا تھے تو میری نظر ارسا پہلے وہ ایک ویڈیو کی صورت میں نیٹ پر موجود ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ سلام کی بارگاہ میں وہ موجود ہیں اور عرض کی کہ یار سواللہ اس دور میں آپ کا کون صحیح نائب ہے میں کس کے پاس جاؤ نبی کریم علیہ سلام نے حضرت امام الراظرین استاد محترم رحمت اللہ علیہ ان کا نام ارشاد فرمائے میں جب پیج جو فیس بک پر ہمارا چلتا تھا اس کی ڈسکرپشن میں میں لکھ دیا نائب نائب الامین بن نبی کریم فی حاضر زمن کہ اس دور میں نبی کریم علیہ سلام کے صحیح امانت دار نائب ہیں آپ تو آپ کا مجھے فون آیا آپ نے پڑا آپ رو رہے تھے تو فرمایا کہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا بلائے میرے بانی یہ نہ دیکھو ختم کر دو میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تو آپ نے مجھ سے وہ جو ختم کروا دیا کہ یہ مطلق میں بڑا کمزور سا آدمی ہوں بڑا چھوٹا سا اس طرح کے کچھ الفاظ کے مجھے یاد نہیں لیکن آپ پر وہ آواز سے پتا چڑھ رہا تھا کہ آپ کی آواز میں مزاری ہیں آپ پر رو رہے تھے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنو میں نبی کریم علیہ السلام کے نقش پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں صحیح معنو میں اللہ رسول سے محبت کرنے والا بنائے اللہ تعالی ہم سب کا دین و دنیا اور آخرت پہتر فرمائے جیئے تو شان اور ایمان سے مرے تو شان اور ایمان سے و سلام على المرسلین والحمد اللہ رب العالمين